تو ناظرین تھا جس کا انتظار وہ شہکار آنے کو ہے آئندہ مالی سال دوہزار اٹھارہ تا انس کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک حکومت مسلسل چھٹا وفاقی بجٹ پیش کرے گی بجٹ میں تین سو ارب روپے سے زائد کا ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کیا جائے گا جبکہ انکم ٹیکس چھوڑ کی حد بڑھانے سے سو ارب روپے کا ریلیف بھی ملے گا بجٹ میں دو سو سے زائد اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کیے جانے کا امکان ہے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کا حجم چھپن خرب روپے کی لگ بھگ ہوگا اسی پر مزید تفصیلہ جانے کے اکرام ہوتی ہے ہمارے صرف موجود ہیں جی اکرام بتائیے گا تمام اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کے باوجود حکومت آج بجٹ پیش کرنے جا رہی یہ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج پر کان تک نہیں دھرے جی یہ احتجاج جو ہے اب اسیمبلی میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت بھی جاری ہوگا اور اس بجٹ میں جو چھٹا بجٹ ہے اس حکومت کا اس میں پچیسو پچاس ارب روپے جو ہیں وہ صوبوں کو دیے جا رہے ہیں اس میں سے دو ہزار پانچ سو پچاس جبکہ کل بجٹ جو ہے جس طرح آپ نے بتایا یہ پانچ ہزار چھ سو ارب روپے ہے اس بجٹ میں جو گیارہ سو ارب روپے کے دفاعی بجٹ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں تیرہ ارب ڈالر جو ہے یہ کرزے لیے جائیں گے باہر سے جو نیا بجٹ آرہا ہے اس میں تین سو بیالیس ارب روپے جو ہے وہ پینشن کی مد میں رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو منصوبے ہیں جو بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کے لیے بھی علیدہ سے رقم رکھی جا رہی ہے جس جو بڑی رقم ہے وہ ہے ایک سو پینٹیس ارب روپے یہ خاص قسم کے سماجی شعبوں کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہے جو اس بجٹ میں جو ایک اور بات ہے وہ ہے کہ کرزوں کی ادائیگی میں اس میں سولہ سو سات ارب روپے رکھے گئے ہیں کہ کرزوں کی ادائیگی کرنی ہے جب یہ تیسرا حصہ تقریباً بنتا ہے بجٹ کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیسرا حصہ بجٹ کا پاکستان میں خرچ نہیں ہوگا یہ نکل جائے گا یہ قرد حاپس ہوگا منفیکٹرنگ جو ہے اس کے لیے بھی اس بجٹ میں آٹھ شہریہ ایک فیصد جو ہے بجٹ رکھا جا رہا ہے آئندہ عمالی سال کے لیے جو خدمات کا شعبہ ہے اس کے لیے چھے شہریہ پانچ فیصد رکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ برامدات کا حدف جو ہے وہ چھپن ارب پچاس کروڑ روپے رکھا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو فارن ایکچینج بہت زیادہ چاہیے ہوگا تجار پر خسارہ جو ہے انتیس ارب روپے کا ہو جائے گا اس جو بجٹ کا ٹوٹل خسارہ ہے وہ بارہ ارب پچاس کروڑ ڈالر مقرر کرنے کی تجویز ہے ٹھیک ہے خسارہ کتنا ہوگا یہ بھی آپ نے بتا دیا اور کس شعبے کو کتنا بجٹ دیے جانے کا امکان ہے یہ بھی بتا دیا اکرام یہ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت نے آپوزیشن کے احتجاج پر کان تک نہیں دھرے اور یہ بجٹ پھر بھی پیش ہونے جا رہا ہے اس کے اندر جو رات کی بات ہے جو بہت کام لوگ کرتے ہیں وہ سامنے آ جانے چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ جو بھی حکومت پیش کرے گی تو ظاہر ہے اس میں ٹھیکے دیے جائیں گے ترقیاتی بجٹ میں اب ترقیاتی بجٹ میں جو ٹھیکوں کے لیے ایک پوری فوج زفر موج نون لی کے حکومت میں سامنے آ چکی ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بجٹ پیش کرے اور بعد میں ٹھیکے ان کو دیے جائیں کیونکہ پھر اس حکومت کے لوگ جو ہیں ان کا کنیکشن پاروبار کے ساتھ نہیں رہے گا یہ سب سے بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اکرام ہوتی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا